اپنوں کے کچھ شبہات اور اپنوں کے درمیان جو رائش کی جارہے ہیں وشکالات اس حوالے سے گفتو کریں ایک بات جو ہمارے ہاں اب بڑے تاجب کی بات ہے کہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگی کہتے ہیں کہ بی بی اتنی پاک ہستی اتنی باعفت ہستی اتنی باکردار با اخلاق ہستی جو کافروں کو بھی دعائی دیتی ہیں اور ان کے بابا بھی اسی طریقے سے کافروں پر بھی رحمدل ہیں رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں آپ جو فلا فلا کو برابلا کہتے ہیں فلا فلا پر لانت بھیجتے ہیں اور فلا فلا کی بارے میں کہتے ہیں کہ جہنم میں جلائے جائیں گے پروردگار ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے تو کیسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے میدان میں بی بی جنہوں نے بہت سو کم آف کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ماف کر دیں اور قیامت کے میدان میں اگر بی بی نے انہیں ماف کر دیا تو پھر آپ کا کیا انجام ہوگا پھر آپ کا کیا حشر ہوگا کیونکہ یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں پروردگار جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے پر چھوڑ دے گا اگر انہوں نے معاف کر دیا تو پروردگار بھی معاف فرما دے گا تو اگر بی بی نے ان کو معاف کر دیا تو پروردگار بھی ممکن ہے معاف فرما دے اور اس کے بعد یہ جنت میں چلے جائیں آپ جو ساری زندگی اور سال ہا سال تک یہی کام کرتے رہے کہ ان پر نفرین کرتے رہے ان پر لانت بیشتے رہے ان کے لئے بددوا کرتے رہے تو آپ کا انجام کہیں ہشر میں کہیں برا نہ ہو جائے تو ذرا سے احتیاط سے کام لیجئے کیوں کسی کو برا بلا کہتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا کہنے کا ہو سکتا ہے کہ بی بی قیامت کے میدان میں معاف فرما دے تو پہلے گزارش ان سے یہ ہے کہ شیعہ اس گروہ کا نام ہے جو بی بی کے پیچھے چلتے ہیں اس گروہ کا نام نہیں ہے جو بی بی سے آگے چلتے ہیں لہذا اگر بی بی نے معاف فرما دیا تو ہم بھی معاف کر دیں گے لیکن ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں اور جو تاریخ کی متواتر روایات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی مرتے دم تک ان کے لئے بددوا کرتی رہی اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ بی بی نے شاہ فرماتی ہے وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ اُسَلِّحَا خدا کے قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ اپنی ہر نماز میں تمہارے لئے بددوا کروں گی اور پھر آپ کی صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ فَلَمْ تُقَلِّمْهُ کہ بی بی نے اس سے کلام نہیں کیا حتی ماتت یہاں تک کہ انہیں موت آگئی تو یہ تو آپ کی موتا پر ترین کتاب صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے کہ بی بی نے انہیں مرتے دم تک معاف نہیں ورمایا بی بی نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا تو بی بی نے زندگی میں تو انہیں معاف نہیں ورمایا چونکہ معاف بی بی نے نہیں ورمایا ہے بددوا کرتی رہی ہیں ان پر نفرین اور لانت بیش کی رہی ہیں تو ہم بھی بی بی کے پیروکار ہیں ہم بھی وہی کام کریں گے قیامت کا میدان ہوگا اس کے بارے میں بھی رہایتیں موجود ہیں کہ جب بی بی تشریف لائیں گی تو سب سے پہلے مقدمہ جو قائم ہوگا وہ حضرت محسن علیہ السلام کا قائم ہوگا لہذا قیامت کے میدان میں بھی معاف نہیں فرمانے والی ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے معاف فرما دے تو ہم بی بی کے پیروکار ہیں بی بی لانت بھیجیں گی تو ہم بھی لانت بھیجیں گے بی بی ماں فرما دے گی تو ہم بھی ماں فرما دیں گے ہم تو ان کے پیروکار ہیں ہم ان سے ایک قدم آگئے نہیں بڑھاتے تو ان کے پیروکار ہیں اور اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا احتیاط سے کام لیجئے ایسا نہ ہو کہ بعد میں مشکل پیدا ہو جائے کیوں کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ قرآن کریم کو مطالعہ کیجئے اور قرآن کریم سے وہ جتنی آیات جو لانت کے بارے میں آئی ہے اسے قرآن سے نکال دیجئے قرآن ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ کافروں پر لانت ہو کاذبین پر لانت ہو منافقین پر لانت ہو اس قدر بار بار قرآن کریم نے لانت کا ذکر کیا ہے دسیوں آیت ہے قرآن کریم میں لانت کے حوالے سے موجود ہے نکال دیجئے ان آیت کو ہم تو قرآن کی مطابعی چلنے والے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک لانت بھیجئے لیکن جس طریقہ قرآن کریم نے نام نہیں لیا ہے اس طریقہ صاحب بھی نام نہیں لیجئے اچھا اب اس ماحول کی بات نہیں ہو رہی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تو اس ماحول کی بات ہوگی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے مخاطبین کون ہیں مخاطب والا غلق قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر الحمدللہ جو مجمع آیا ہے ساری باتیں ہیں جو میں کسی اور مجمع جا کر بیان نہیں کر سکتا کچھ باتیں ہیں جو نیجی محفل میں بیان نہیں ہو سکتی کچھ باتیں ہیں جو دشمنوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی تو ہر جگہ پر الگ رندہ سے اختیار کیا جاتا ہے لیکن اپنے عقیدوں کو تو صحیح کیجئے اپنے عقیدوں کو دوس کیجئے کہ تنہائی میں اگر انسان کہتا ہے کسی کے بارے میں تو کیا وہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآن کریم میں نام ذکر نہیں ہوا ہے کہ فلاں پر لانت نہیں بھیجی جائے گی اس لئے ہم بھی نام لے کر لانت نہیں بھیج سکتے ہیں تنہائی کے اندر بھی تو پھر میرا ان سے سوالی ہے کہ قرآن میں نام لے کر سلام بھی ذکر نہیں ہوا ہے ہے میرے ساتھ اگر لانت نام لے کر نہیں آئی ہے تو سلام بھی جب بھیجا گیا ہے تو نام لے کر نہیں آیا ہے لیکن جب آپ پہنچتے ہیں مولا حسین کے روزے پر تو نام لے کر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین آپ مولا علی کے روزے پر پہنچتے ہیں نام لے کے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین آپ مشہد پہنچتے ہیں نام لے کے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا علی بن موسرد المرتضی وہاں پر نام لے کے سلام کرتے ہیں قرآن میں دکھائیے نام کہاں پر موجود ہے کہاں قرآن میں صفات موجود ہیں اور ان صفات پر صرف یہی ہستیاں پوری اترتی ہیں لہٰذا ان پر سلام ہے ہم نے کہا کہ اگر صفات قرآن بیان کر رہے اور اس پر یہ حسیہ پوری اترتی تو سلام ہے تو پھر صفات قرآن دوسرے مقام پر بھی بیان کر رہا ہے اور انہی صفات پر یہ منافق پورے اترتے ہیں لہٰذا ان پر لانت ہو اور پھر اگر نام پر بھی اعتراض ہو کسی کو تو قرآن نے ایک مثال یہ بھی بیان کر دی اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں قرآن وہاں پر بھی صفات بیان کر دیتا کہ نہیں یہاں پر نام بھی بیان کرنا ضروری ہے کہیں یہ قانون ہی لوگ نہ بنا لے قرآن کو دیکھ کر کہ قرآن کا مزاج ہی نہیں ہے نام لینا قرآن نام بھی لیتا ہے صفات بھی بیان کرتا ہے موقع مناسبت دیکھتا ہے کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لے کر لانت بھیجی جاتی ہے کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں نام لے بغیر لانت بھیجی جاتی ہے